ہاں ہم ڈسکس کریں گے نامن کلیچر آف الکین الکین جو ہے یہ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے جن میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کی جو سمپلیسٹ ایکزمپل ہے ان کی ایتین ہمارے پاس ہے سی ٹو ایچ فور ٹھیک ہو گیا یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا نہیں کاربن میکسیم فور بانڈ بنا سکتا ہے تو دو کاربن آپ اس میں ڈبل بانڈ بنا رہے ہیں اور دو ہائیڈوجن اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کاربن کے ساتھ اور دو اس کے ساتھ سی ٹو ایچ فور یہ کیا ہے ایتین ہے یہ اس کی سمپلیسٹ ایکزمپل الکین کی اور ان کی ہم نیمیگ کی بات کریں گے کہ آئیو پیک رولز کے تحت ہم ان کو کس طرح سے نام دیتے ہیں آئیو پی اے سی یعنی انٹرنیشنل یونین آف پیور این اپلائیڈ کمیسٹری کے جو رولز ہیں ان کے تحت ہم ان کی نیمیگ کی بات کریں گے سب سے پہلے جو رول کے مطابق وہ یہ ہے کہ ہم نے لانگیسٹ کنٹینیویس کاربن چین کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے لانگیسٹ کنٹینیویس کاربن چین کو سلیکٹ کرنا ہے جس میں کنٹیننگ ڈبل بانڈ کاربن کاربن ڈبل بانڈ جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہو تو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے کہ لانگیسٹ کنٹینیویس کاربن چین کو ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم کیا کریں گے کہ اس کو نمبرنگ کریں گے اس کی نمبرنگ سٹارٹ کریں گے مگر یہاں پہ ہم ایک اگزمپل لے لیں گے اور اس اگزمپل کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم چین کو لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین کو سلیکٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اگزمپل آ جاتی ہے اور اس کی اگر ہم نیمی کریں لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین سلیکٹ کریں تو کانسی ہو سکتی ہے ہم دیکھتے ہیں 1,2,3,4,5,6 یہاں سے ہم نیمی کرتے ہیں تو 6 یہ ہیں اور یہاں سے ہم اس کو سلیکٹ کریں اس کاربن چین کو تو یہ ہمارے پاس ایک پاسیبل کاربن چین سلیکٹ ہو سکتی ہے مگر اس میں کیا ہے کہ اس میں ڈبل بانڈ پھر نہیں آتا تو ہم نے کانسی کاربن چین سلیکٹ کرنی ہے جس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہو کہ وہ لازمی طور پر موجود ہو کیونکہ ہم کس کی نیمی کرنا جا رہے ہیں ہم الکین کی نیمی کرنا جا رہے ہیں تو یہاں پہ جو پیرنٹ چین بن رہی ہے اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود نہیں ہے تو یہ ہم سلیکٹ نہیں کریں گے ہم پھر یہ والی جو کاربن چین ہے یہ سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ اور ہم یوں بھی تو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ 1,2,3,4,5,6 یوں اس طرح بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم یہ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ والی کاربن چین ٹھیک ہو گیا اس طرح سے 1 2 3 4 5 6 ٹھیک ہے ہم یہاں سے سلیکٹ کریں یا یہاں سے سلیکٹ کریں دونوں سائٹ سے ہم اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں چلو ہم اس کو اس طرح سے جو یہ چین ہے اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو سبسٹیٹوئنٹ ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ ایتھائل جو ہے ایتھائل سبسٹیٹوئنٹ سوری پروپائل جو ہے وہ سبسٹیٹوئنٹ آ جاتا ہے یہاں پہ 1 2 3 اور اب ہم اگر ڈبل بانڈ کی پوزیشن منشن کریں تو ہم وہاں سے نمبرنگ کریں گے کہ جہاں سے ڈبل بانڈ کو کم سے کم نمبر ملتا ہو 1 2 3 پوزیشن 2 پہ یہاں پہ ڈبل بانڈ آ رہا ہے اور یہاں سے تو 1 2 3 4 پہ آ رہا ہے یہاں سے نمبرنگ کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 پوزیشن 2 پہ یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے اور 3 پہ سبسٹیٹوئنٹ ہے تو ہم اس کی نمبرنگ کرتے ہوئے یہاں اس طرح سے لکھیں گے 3 پروپائل اور پوزیشن 2 ہم یہاں منشن کر لیتے ہیں کہ پوزیشن 2 پہ کیا ہے ڈبل بانڈ ہے اور پیرنٹ چین جو ہے 1 2 3 4 5 6 6 کاربن پر مشتمل ہے یعنی پیرنٹ چین جس کے ساتھ سبسٹیٹوئنٹ اٹیچ ہے ٹھیک ہے تو وہ پیرنٹ چین 6 کاربن پر مشتمل ہے تو ہم لکھیں گے 2 Hexene H-E-X-E-N-E 2 Hexene یہ سفکس ہم نے یوز کی ہے یعنی اس میں کاربن کاربن ڈبل بانڈ موجود ہے اور سفکس کیسے کہتے ہیں کہ آرگینک کمپاؤنٹ کی جب ہم نیمینگ کرتے ہیں تو اس میں جو لاسٹ میں جو نام آتا ہے آخر میں جو نام آتا ہے وہ سفکس کلاتا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید بھی ایک اور طریقے سے بھی نام دے سکتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم 3 پروپائل 3 پروپائل 3 پروپائل Hex اس کے بعد ہم لکھیں گے Hex2ene ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں پہ یہاں پہ میں لکھ لوں گا Hex2ene اس کو میں یہاں پہ لکھ لوں گا Hex 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 یعنی 6 کاربن ہیں Hex پوزیشن آف ڈبل بانڈ منشن کریں گے 2 پہ ہے تو 2 2 eene ہم لکھ لیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہم اس کو نام دے سکتے ہیں اسی طرح ہم کچھ مزید ایگزمپل یہاں پہ study کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک ایگزمپل لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایگزمپل آ جاتی ہے اس کو اگر ہم اس کی naming کریں تو وہی رول ہم ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو اس کی naming کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے longest continuous carbon chain select کرنے یعنی اگر میں یہاں سے select کرتا ہوں 1 2 3 4 5 6 یہ 6 carbon پر مجتمل ہے ایک chain بن رہی ہے اسی طرح یہ یہاں سے بھی تو select ہو سکتی ہے یعنی یہ والی جو chain ہے کہ 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی select ہو سکتی ہے کہ 1 2 3 4 5 6 6 carbon یوں اس طرح بھی پورے ہو سکتے ہیں یا پھر 1 کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے بھی ہم اس کو select کر سکتے ہیں مگر ہم یہاں پہ اس کو اس طرح سے select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے اس کو کر لیتے ہیں select اور یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے کہ longest continuous carbon chain جس میں carbon carbon double bond بھی ہے اس کو select کرنے کے بعد ہم اس کی numbering کرتے ہیں اور numbering کے طرح سے کرتے ہیں کہ جہاں سے double bond ہے اس کو کم سے کم number ملے یعنی 1 کے بعد یہاں پہ 2 پھر 3 اور پھر یہاں پہ 4 5 اور پھر 6 یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم substituent کی position کو mention کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس substituent کی position mention ہو گئی ہے کہ substituent اس کو میں ذرہ بہتر کر کے لکھ لوں CH3 اسی طرح ایک substituent یہاں پہ آ گیا اور ایک substituent یہاں پہ آ گیا تو position 2 پہ اس کے بعد 5 پہ جو ہے 3 methyl group ہیں یعنی 3 methyl substituent لگے ہوئے ہیں تو میں لکھوں گا try methyl m e t h y 2 5 5 try methyl اور position 2 پہ double bond بھی ہے تو ہم لکھیں گے 2 5 5 try methyl 2 total number of carbon کیا ہے اب ہم parent chain لکھیں گے 6 ہیں تو ہم لکھیں گے 2 hexine 2 hexine ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا نام دینے کا اس کے بعد نیکسٹ ہم اس طرح سے بھی تو نیمنگ کر سکتے ہیں کہ باقی یہاں پہ ہم اسی طرح لکھیں گے 2 5 5 try methyl اس کو میں یہاں لکھوں گا 2 5 5 try methyl hex 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 6 hex position of double bond 2 پہ double bond تو ہم لکھیں گے 2 اور پھر en لکھ لیں گے اس طرح سے بھی ہم اس کی نیمنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ مزید example یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور example دیتا ہوں جس میں دو double bond ہوں ٹھیک ہے تو ہم کس طرح سے naming کرتے ہیں یہ ہمارے پاس example دوں گا اس طرح سے تو parent chain میں ہمارے پاس دو double bond ہیں تو اس کو ہم کان سے select کر سکتے ہیں جہاں سے double bond کو nearer جہاں سے double bond کو کم سے کم number ملے یا nearer ہو تو وہ ہمارے پاس کس طرف سے ہے یہاں سے بھی اور یہاں سے دونوں side پہ جو double bond ہے وہ identical position پہ تو 1 2 3 4 کہیں سے بھی numbering کر سکتے ہیں 3 4 position 1 اور position 3 پہ ہمارے پاس دبل bond ہے تو ہم یہاں لکھیں 1 3 total carbon 4 ہیں 1 3 butadiene butadiene یا پھر ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں buta buta 1 3 diene 1 3 diene اس کو ہم اس طرح سے بھی نام اس کی naming کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ اور example اگر یہاں پہ دیکھیں تو میں ایک اور example یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کی naming کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور example آ جاتی ہے اس کو ہم solve کر لیتے ہیں یا اس کی ہم naming کر لیتے ہیں تو ہم longest لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین سلیکٹ کرنی ہے جس میں ایک ڈبل بانڈ موجود ہو تو 1 2 3 4 5 اس طرح سے 5 1 2 3 4 5 اس طرح سے 5 بن رہا ہے ہم کہیں سے بھی اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو لنگسٹ کنٹینیوز کاربن چین سلیکٹ کریں اس کو تو اس میں اب ہم اس کی نمبرنگ کریں گے نمبرنگ کہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ڈبل بانڈ کو کم سے کم نمبر ملے تو یہاں سے ڈبل بانڈ نمبر 1 پہ آ رہا ہے اس کے بعد 2 3 4 5 تو پوزیشن 4 پہ سبسٹیٹوئنٹ ہے ہم یہاں لکھیں 4 میتھائل 4 4 میتھائل اس کے بعد ڈبل بانڈ کی پوزیشن منشن کریں گے جو کہ 1 ہے 1 اور پیرنٹ کاربن چین میں کتنے کاربن ہیں 5 کاربن ہیں تو ہم لکھیں گے پینٹ ٹین ٹی این چونکہ ڈبل بانڈ بھی ہے تو ہم لکھیں گے پینٹین 4 میتھائل 1 پینٹین اور اس کو ہم ایک اور وے میں بھی نام دے سکتے ہیں وہ کس طرح سے کہ ہم اسی طرح لکھ سکتے ہیں کہ 4 میتھائل ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بھی اسی طرح سٹڈی کیا ہے کہ 4 میتھائل اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے پینٹ پینٹ ٹھیک ہے اور پوزیشن آف ڈبل بانڈ ون ہے چونکہ ڈبل بانڈ ون پوزیشن یعنی نمبر ون پوزیشن پہ ہے تو ہم لکھیں کہ 1 این این ٹھیک ہے تو 4 میتھائل پینٹ ون این یہ اس کا نام آج آج ہم نے سٹڈی کیا نامن کلیچر آف الکین